اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ریم کو بلکل نئے جیسا کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے باف کر کے آپ اپنے بائیک کے ریم کو بلکل نئے جیسا کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو دوستو اس ریم کو باف کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو ایک ہی باف برش کی ضرورت پڑے گی تو وہ کپڑے والا باف برش ہے اس کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ آپ کو سب سے پہلے اس کے اوپر جو مٹی اور یہ جو زنگ وغیرہ ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد لیمن میکس سابن کی ضرورت پڑے گی لیمن میکس سابن سے ہم پہلے اس کا یہ زنگ وغیرہ ریموو کریں گے اس کے بعد اس کو باف پالش کر کے اس کو بلکل نئے جیسا کریں گے تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کا زنگ ریموو پہلے کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ کپڑا ہے کپڑے کو ہم نے پانی میں بھگونا ہے یہ ہمارے پاس ہے پانی پانی میں ہم نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس لیمن میکس سابن کو کپڑے کے اوپر لگا لیتے ہیں اس طریقے سے اب ہم نے اس کا زنگ جو ہے وہ ریموو کرنا ہے ریم کو تھوڑا سا گلہ کر لیں گا پانی سے اب ہم نے اس کو صاف کرنا ہے دوستو اس طریقے سے ہم اس کو لیمن میکس سابن سے رگڑیں گے تو یہ اس کا اوپر جو مٹی اور جو زنگ بغیرہ لگ رہا ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گا دوستو لیمن میکس سابن سے اگر ہلکا پھلکا زنگ ہو تو وہ ایزی لی ریموو ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اتنی سی جگہ پہ لیون میکس سابن کا یوز کیا ہے تو اس کا سارا جو ہے زنگ ریموو ہو گیا اور بلکل چمکا گیا لیکن اس کے اندر ہلکے ہلکے سے نشان جو ہے یہ ہم باف کے ذریعے اس کو ریموو کریں گے باف پالش اس کے اوپر کریں گے تو یہ بلکل نئے جیسا ہو جائے گا سارے ریم کو ہم پانی سے گیلا کر لیتے ہیں موسیقی تو دوستو ریم کے اوپر سے ہم نے زنگ جو آتار لیا ہے اب ہم نے صاف کپڑے سے اس کو صاف کرنا ہے اس ریم کو صاف کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی اس کے اوپر کوئی مٹی اور زنگ وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے ہلکے ہلکے سے زنگ کے نشان ہیں ان نشانوں کو ہم باف کے ذریعے جو ہے ختم کرنے جا رہے ہیں تو دوستو ابھی ہم جو ہے اس کو باف کے ذریعے جو ہے ان نشانوں کو ختم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان نشانوں کو کس طرح سے ختم کیا جاتا ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم باف کرنا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا باف پرش ہے کپڑے والا اس کو ہم نے سان پہ کس دینا ہے سب سے پہلے اس طریقے کے ساتھ سان پہ ہم نے اس کو کس دینا ہے اور پھر ہم نے سان مشین کو جو ہے وہ چلا دینا ہے تو اب ہم سان مشین کو چلا دیتے ہیں تو دوستو سان مشین جو ہے وہ چل چکی ہے ایک ہمارے باف اسے یہ سو پاتا ہے یہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے لگائیں گے اس کا کام ہوتا ہے بائیک کے جو بھی پارٹس ہوتے ہیں سٹیل والے ان کو چمکانا تو اس کو ہم پہلے لگا لکھیں اب ہم نے اس ریم کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے وہی ریم میں اس کو ہم نے باف کرنا سکر کرنا ہے موسیقی 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 کہ جتنا بھی اس کا زنگ وغیرہ تھا وہ بلکل ریموو ہو چکا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریم نیو نہیں ہے وہی پرانا ہی ریم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ہم نے اس کو باف کر کے نیو کیا ہے آپ کے سامنے ہے تو اگر آپ کے بائیک کا بھی ریم کچھ اس طرح کا ہے اس کا نکل جو آپ کو خراب نہیں ہے تو آپ کو اس کو باف کر کے اس طرح کا کر سکتے ہیں بلکل نہیں جیسا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ